دوستو جب بھی کوئی کرمینل مقدمہ درج ہوتا ہے کوئی بھی مقدمہ جو فوجداری ہوتا ہے جب مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو درج ہونے کے بعد میں جو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے جو آئیو صاحب اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جو ایک پورا ایک پولندہ یا پوری ریپورٹ بنتی ہے جس کو ہم چارشیٹ کے نام سے جانتے ہیں چارشیٹ کو فائل کرنا ہوتا ہے کتنے وقت میں چارشیٹ کو فائل کرنا ہوتا ہے اگر اتنے وقت میں چارشیٹ فائل نہیں کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ بیل آپ کو کیسے مل جاتی ہے چارشیٹ دائر کرنے کے لیے کیا کیا انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہوتا ہے آئیو صاحب کو ایسی کئی سارے مددے ہوتے ہیں کئی ساری باتیں ہیں کئی سارے سوال ہیں ہمارے ویورز کے دل میں جو اکثر وہ ہم سے پوچھتے ہیں چارشیٹ کے بارے میں چارشیٹ کے بارے میں بہتوز بتاؤں ہوں آپ نے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سعادت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فٹرو میرے نام ہے ویرندہ ورما جیسا آپ سے بھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایویرنس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں قانونی جانکار دوستو جب بھی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے یا پھر جب بھی کوئی کرائیم گھٹیت ہوتا ہے کہیں پر بھی چوبیس گھنٹے کے بیتر جب پیش کرتے ہیں مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے مجیسٹیٹ صاحب تیہ کرتے ہیں کہ اب آپ پولیس ریمانٹ پر جاؤ گے یا جوڈیشل کسٹیڈی پر جاؤ گے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بہت بار ہم نے بتایا اپنی ویڈیو میں آپ ان ویڈیوز کو ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں چارڈ شیٹ چارڈ شیٹ کیا ہوتی ہے دوستو چارڈ شیٹ پورا ایک انویسٹیگیشن کرنے کے بعد میں ریزلٹ ہوتا ہے کہ کیا کیا ہوا اس کرائیم میں کیا ویپنز یوز کیے گئے کہاں کہاں گئے کہاں کا انویسٹیگیشن کری ساتھ میں ہی ایڈریس کو ویریفائی کرنا یا پھر کوئی اگر ویپن کوئی کہیں سے برامد ہوا ہے تو کیسے برامد ہوا اس کرنے بلڈ کے سیمپل لیے گئے کہ نہیں ابھی ایفیسل میں کیا آنا باقی ہے مطلب کی کیس کا پورا بیورہ ہوتا ہے مطلب کیا کیا ہوا ہے اسی لئے اکثر آپ کو وکیل صاحب بھی بولتے ہیں کہ جب چارڈ شیٹ لگ جائے تو اس کے بعد میں آپ بیل لگائیں کیونکہ کیس کافی حد تک کلیر ہو جاتا ہے پر ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ ہمیشہ چارڈ شیٹ لگنے کا ہی انتظار کریں بل لگانے میں دوستو یہ میرے پاس ایک چارڈ شیٹ ہے جو چارڈ شیٹ بنتی ہے کسی بھی کیس میں جو کی ایک سو تیہتر سی آر پی سی کے اندر جو پرافدان ہے اسی کے تحت کوئی بھی چارڈ شیٹ لگائی جاتی ہے چارڈ شیٹ بہت موٹی بھی ہو سکتی جیسے میرے پاس ایک چارڈ شیٹ ہے تو یہ لگ بک کوئی سات سو سے آٹ سو پیجز کی ایک چارڈ شیٹ ہے چارڈ شیٹ آپ کے سو دوستو پچاس پیجز کی بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں پیجز کی بھی ہو سکتی ہے چارڈ شیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کون سا وہ کیس ہے کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ چارڈ شیٹ جو بنائی گئی ہے جو پولیس نے ریپورٹ بنائی ہے اس ریپورٹ میں کتنی اس نے انویسٹیگیشن کی ہے جیسے کی کبھی کبھی آپ دیکھو گے جو فیک کالسٹر پکڑے جاتے ہیں اگر کسی کے پاس سے کوئی کرنسی پکڑی جائے تو کرنسی کو بھی ون بائی ون فوٹو کو بھی کر کے لگایا جاتا ہے سب طرح کے جو ویٹنس ہے ویٹنس کے بیان لگایا جاتے ہیں ساتھ میں سیزر ریپورٹ لگایا جاتے ہیں سیزر میمو جو بنتا ہے اگر کرائیم سین کوئی کریٹ کیا اس کی ریپورٹ لگایا جاتی ہے مطلب کی آپ کے کیس کا پورا بیورا پورا ہی چٹھا اس چارڈ شیٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اگر کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے اس کیس میں تو اس کی ایک سپلیمنٹری چارڈ شیٹ بھی لگتی ہے دوستو جو پولیس ایک ریپورٹ بنا کر پیش کرتی ہے اسی کے اندر ایک پرافدان آپ کے پاس مل جاتا ہے بائی ڈیفالٹ بیل کا بائی ڈیفالٹ بیل کیا ہے مطلب کی سی آر پی سی کے اندر آپ ایک سو سر سر ون سکسٹی سیون سب سیکشن ٹو میں آپ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہاں اس کا ذکر ہے جس کی آپ ایک اپلیکیشن لگائیں گے مطلب کی اگر پولیس نے انویسٹیگیشن پوری ابھی تک نہیں کی ہے کچھ معاملوں میں ساٹھ دن میں کچھ معاملوں میں نبی دنوں میں اگر آپ کی چارڈ شیٹ ابھی تک بھی نہیں لگی ہے تو جیسے ہی نبی دن کمپلیٹ ہوئے آپ ایک نویوے دن اپنی بائی ڈیفالٹ بیل کی سیڈ ٹائم میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی مطلب ڈیفالٹ بیل کے بارے میں آپ زیادہ کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے بیل لی جاتی ہے اس پرافدان میں ڈیٹیل ویڈیو کلے کر آئیں گے اس کا اب انظار کرنا اور ساتھ میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اگر آپ ڈیٹیل ویڈیو اس کے اندر چاہتے ہیں تو اب دوستو چارڈ شیٹ کے اندر کئی بار پولیس آپ کو لے کر جاتی ہے کرائم سین پر کرائم کیسے ہوا آپ وہاں کیسے پوچھے لوگ کتنے کھڑے تھے اگر کس کو مار دیا مرڈ کر دیا کسی کا بھی اگر کسی کا ہتیہ کر دی گئی ہے کسی کا مرڈ کر دیا گیا ہے تو وہاں پر لے کر جائیں گے اور سب کچھ ایک کرائم سین کی طرح کریٹ کرنا ہوتا ہے کس طرح سے وہ پورا اپراد گھٹت ہوا ہے سپلیمنٹری چارڈ شیٹ کے بارے میں حالانکہ بہت کچھ ہے بتانے کے لیے پر میں آپ کو بتا دوں کہ مان لیجئے کسی بھی مقدمے میں تین مقدمے وار ہے تو اس کے اندر دو کو پکڑ لیا گیا ایک ابھی فرار ہے جب چارڈ شیٹ لگائیں گے تو اس میں دکھایا جائے گا کہ وہ ایپسکونڈ ہے اور جب بھی کبھی اس کو پکڑا جائے گا یا اس کی کوئی فردر انویسٹیگیشن کر کے کچھ تتے سامنے آتے ہیں تو وہاں پولیس ایک سپلیمنٹری چارڈ شیٹ لگاتی ہے یا پھر ایف ایس ایل کی ریپورٹ آنی ہے تو وہاں پر بھی آپ کی سپلیمنٹری چارڈ شیٹ ایک رول میں آ جاتی ہے وہاں بھی سپلیمنٹری چارڈ شیٹ لگائی جاتی ہے چارڈ شیٹ کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہے ڈاؤٹس ہیں آپ چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چارڈ شیٹ کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے اپنے سوال پوچھیں ہم آپ کو ریپلائی ضرور کریں گے دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستو پریجن پریوار میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو کانومی جانکہ بنا سکے اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نہ بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل آفینس کی ویڈیوز آپ تک بہت سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو نواد ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے